دوستو آپ کو ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم بات کریں گے کچھ ایسے مٹیریلز کی جن کو دیکھ کر آپ کو یوں رکھے گا کہ شاید کسی نے کوئی جادو کر رکھا ہے یہ جادوی مٹیریلز بلکل ڈیفرنٹ ہیں اور باقی تمام ایلیمنٹ سے یکسر مختلف ہیں دوستو ان کے اندر کچھ ایسے جادوی فیکٹرز پائے جاتے ہیں جو کہ آپ نے شاید پہلے کبھی بھی نہ دیکھے ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی انفرمیٹیو ویڈیو دوستو یہ ایک ایسا مٹیریلز ہے جس پر پانی تو کیا نمی سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ایک پل کو بھی نہیں ٹکتے اس مٹیریلز کی کومن ایگزامپل میں آپ لوگ وہ تمام شرٹز دیکھ سکتے ہیں وہ شوز دیکھ سکتے ہیں وہ پیپر دیکھ سکتے ہیں اور وہ پائپ دیکھ سکتے ہیں جن پر پانی نہیں ٹکتا اب چند لمحوں کے لیے اپنی سکوین پر چلنے والی یہ تمام آئٹمز دیکھیں جن کے اوپر سے پانی گرائی جا رہا ہے یا پھر سیاہی گرائی جا رہی ہے اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا دوستو یہ لوٹس ایفیکٹ ہے جو کہ کمل کے پودوں کے پتوں پر دیکھا گیا اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے نون پولر ویکس استعمال کی گئی ان تمام مٹیریلز پر جن پر اب ایک لمحے کے لیے بھی پانی نہیں ٹکتا اور ویدر شیٹس وغیرہ جو آپ اپنے گھروں کے اندر لگواتے ہیں اس کے اندر بھی یہی مٹیریل استعمال ہوتا ہے نیٹی نو دوستو یہ نکل اور ٹائٹیریم کا ایک ایسا ہائیبریڈ ہے جو کہ الیکٹرونکس اور روبوٹکس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے الیکٹرک سرگٹس میں اس کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ اسے کوئی بھی شکل دے دیں یہ واپس اپنی اصل حالت میں پلٹ آتا ہے دوستو آنے والے مستقبل کے اندر جتنے بھی چپ بورٹس یا کلپ بورٹس بنتے ہیں ان سب کے اندر نیٹی نو کو ہی استعمال کیا جاتا ہے آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو مکانک بننے کی کوشش کی ہوگی اور اپنی ہی ڈول یا پھر کوئی الیکٹرونک کھلونا آپ نے کھولا ہوگا تو اس کے اندر آپ نے جو چھوٹے چھوٹے روڈز دیکھے ہیں جو کہ ایک سرگٹ کے طور پر کام کرتے ہیں وہ اصل میں نیٹی نو ہے اگر آپ نے کوئی ایسی ٹرائے کی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا ہیلیم میٹل دوستو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا میٹل ہے جو کہ ٹیمپریچر کی بلکل مائنر تبدیلی کے ساتھ سالڈ یا لیکوڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ اسے اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھیں تو یہ صرف آپ کے ہاتھ کی ہیٹ کی وجہ سے فوری طور پر پانی میں کنورٹ ہو جانے کی کوشش کرے گا اور اگر آپ اسے تھوڑی ٹھنڈی جگہ پر رکھیں تو فوری طور پر سالڈ بن جائے گا اس کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہ کسی بھی حالت میں ہو اس کا رنگ سلور ہی رہتا ہے لیکن دوستو یہ بہت مہنگا ہے یہ تقریباً تین ہزار ڈالر کا صرف ایک کلو آتا ہے اور تین ہزار ڈالر کو اگر پاکستانی کرنسی میں تبدیل کیا جائے تو یہ تقریباً سارے چار لاکھ بنتی ہے پھر بات کرتے ہیں ایرو جل کی دوستو اسے فروزن سموک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر تقریباً 99 فیصد ہوا اور صرف ایک فیصد میڈل بایا جاتا ہے دوستو یہ بہت ہی لائٹ ویٹ ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ وزن میں ہلکا ہے تو اس کا ایفیکٹ بھی ہلکا ہوگا بلکہ اگر آپ اسے کسی کے دانتوں پر ماریں تو یہ اس کے دانت تک توڑ سکتا ہے ناسا اسے استعمال کرتا ہے ترمل انسولیشن کے طور پر تاکہ سورج کی شوائیں جو ہیں وہ کسی طور پر بھی کسی بہت بڑے سیٹلائٹ کو خراب نہ کر سکیں پھر بات کرتے ہیں ہائیڈرو جل کی دوستو یہ پانی کو ابزوب کرنے والا ایک ایسا عجیب و غریب مٹیریل ہے جس کی چھوٹی چھوٹی بالز آپ نے لوگوں کے گھروں کے اندر ڈیکوریشن پیس کے طور پر دیکھی ہوں گی اس کی چھوٹی چھوٹی بالز اکثر اوقات دکانوں پر سے بھی ملتی ہیں جن کو اگر آپ پانی میں رکھیں تو یہ پانی کو بہت جلد ابزوب کر کے اپنے سائز کو بڑھا لیتا ہے اگر آپ نے کبھی انہیں خریدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کس کس کلر کی بالز خریدی دوستو چکے یہ پانی کو ابزوب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لیے ہائیڈروجل کو گرین ہاؤز ایفیکٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ زمین کے اندر دیر تک رہے اور اپنے اندر پانی کو ابزوب رکھے جو بعد میں جڑیں اس کے اندر سے چوز کر اپنا فوٹو سنتسز کا عمل کرتی رہتی ہیں نائٹروجن ٹرائیوڈائی دوستو یہ ایک ایسا عجیب و غریب ایلیمنٹ ہے جو کہ تھوڑے سی ٹیمپریچر ڈیفرنس یا پھر تھوڑی سی ڈیسربنس کی وجہ سے تباہ ہو جاتا ہے اس کے اندر تین آئیوڈین ایٹمز موجود ہوتے ہیں جو کسی بھی لمحے پھٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں کیونکہ اس کے الیکٹرونز بہت ایکسائٹیڈ سٹیک میں ہوتے ہیں اور یہ کسی بھی لمحے اپنی انرجی لیبریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نائٹروجلسرین اس کے اندر پائی جاتی ہے جو کہ ایک انتہائی بلاسٹیبل ایلمنٹ ہے اس لیے اسے سیکیور رکھنے کے لیے مویسچر اور ڈارک میں رکھا جاتا ہے مگنیٹک تھنکنگ پٹی دوستو یہ فیرک آئرن آکسائٹ کا ایک ایسا عجیب و غریب قسم کا مٹیریل ہے جو کہ فیرک آئرن آکسائٹ سے مل کر بناوا ہوتا ہے اور کسی بھی قسم کے مگنیٹ کو فوری طور پر کھا جاتا ہے آپ لوگوں کے سامنے سکرین پر اس وقت ایک چھوٹا سا مگنیٹ پڑا ہے جس کے اردگرد آپ نے مگنیٹک تھنکنگ پٹی رکھی ہے جو کہ اس پورے کو اپنے اندر انگلف کر گئی ہے دیکھنے میں یہ بالکل ایک مانسٹر لگتا ہے جو اپنے راستے میں آنے والی کسی بھی چیز کو کھا جائے گا تو دوستو آپ کو کیسی لگی ہماری آج کی انفرمیٹیو ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت دیکھنا نہ بھولیے گا دے گرین